یہ عرضِ وطن نور کے سانچے میں ڈھلی ہے یہ عرضِ وطن نور کے سانچے میں ڈھلی ہے یہ حسنِ جکی وقت کا شاہکار جلی ہے وہ خلدِ بری جس پہ تصدق ہے بہارے وہ خلد بھی تو اس دیس کے پر نور گری ہے مجھے آج جس موضوعِ سخن پہ لبکشائی کا موقع ملا ہے اس کا عنوان ہے چودہ آگست انیس سو سنتالیس ہماری ازادی کا دن اے وطن تجھ سے نیا اہدے وفا کرتے ہیں مال کیا چیز ہے ہم جان فدا کرتے ہیں سرہ ہو جاتی ہے جب ذہنِ چمن کی مٹی اسی مقابے پھر پھول کھلا کرتے ہیں تاریخ کے آئینہ میں چھاکنے سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اس دنیا کا ایک اصول ہے کہ جب تک آپ کوئی بڑے قربانی نہیں دیتے تاب تک آپ کو عظیم منزل نہیں ملتی ہر دور میں مختلف قوموں نے اپنی عظیم منزل حاصل کرنے کے لیے اپنی جان و مال کی قربانی دی تب ان کا مقصد اپنی منزل کو پہنچا مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہیے کہ دانہ خواب میں مل کر گلو گزار بنتا ہے قائدیعظم محمد علی جنہ کی بے خوف بے باق اور تانش مندانہ قیادت میں برہ سغیر پاکوہین کے تمام مسلمان ایک چھنڈے تلے جمع ہو گئے اور امارت پاکستان کی تعمیر میں انہوں نے انڈو کی جگہ اپنی ہڈیاں اور پانی کی جگہ اپنا خون بہا کے ایک فقید المثال حصہ ڈالا جنابی والا ہمارے اباؤ اجتاد نے موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ازادی کے جو چاراغ اپنے لہو سے روشن کیے تھے آج ان کا مقدس لہو ہمارے سینوں میں زندگی کی حرارت بن کر دوڑا ہے اے عرض وطن ہم تیری ناموس کی حفاظت کا عہد کرتے ہیں اے عرض وطن ہم تیری ناموس کی حفاظت کا عہد کرتے ہیں خون دل دے کے نکھاریں گے روح برگ گلاب خون دل دے کے نکھاریں گے روح برگ گلاب ہم نے گلچن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے ہم نے گلچن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے